اس ویڈیو میں میں آپ کو انجیر سے بننے والے ایسے پانچ نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا جو کہ گھر میں باسانی بنائے جا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں حکیم صاحب چینل پر خوش آمدی اس چینل میں میں آپ کو طبعی یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں تائیں وقت ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلا نسخہ یا ٹوٹکا انجیر کا طاقت کے لیے اور وزن بھڑھانے کے لیے اس کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیے وہ ہیں انجیر خوش کیوئی دو دانے مغزے بادام دو گرام مغزے آخروٹ دو گرام مغزے پستا دو گرام سونف آدھا گرام اور دودھ دو سو پچاس عمل تقریباً نیک کلاس تمام اجزاء کو دودھ میں ڈال کر رات کو رکھ لیں صبح ہونے پر دودھ کو گرم کریں اور ہلکا گرم ہونے پر سارا دودھ پی لیں اور اس کے بعد موجود اجزاء پھا لیں یہ عمل تقریباً ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے کیا کریں یہ نسخہ نہ صرف وزن بڑھاتا ہے اور طاقت پیدا کرتا ہے بلکہ رنگ بھی نکھارتا ہے اور مردانہ کمزوری میں بھی کافی مفید ہے انجیر کا نسخہ یا ٹوٹکا نمبر دو قبض کے لیے اس کے لیے جناب آپ کو چاہیے دو خوشک انجیر سو احمل پانی اس کے لیے جناب آپ دو عدد خوشک انجیر کو سو احمل پانی میں شام کو رکھ لیں اور بارہ گھنٹے بعد صبح پانی کو انجیر کے ساتھ گرم کر لیں اب اس کے بعد گرم ہونے کے بعد تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور ہلکا گرم ہو تو اسے پی لیں اور اس میں موجود انجیریں کھا لیں یہ نسخہ قبض کے لیے انتہائی مفید ہے اور وہ لوگ جن کو دائمی قبض ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ کم از کم یہ نسخہ ایک ماہ تک استعمال کریں یہ نہ صرف قبض کو دور کرتا ہے بلکہ گیس اور دھزمی میں بھی کافی مفید ہے انجیر کا نسخہ یا ٹوٹکا تر خانسی کے لیے یا بلغمی خانسی کے لیے انجیر بلغم کو خارج کرنے کے لیے ایک بہترین دوا ہے اس کے لیے آپ دو عدد خوشک انجیر کو اچھی طرح پانی سے دھو لیں پھر ادرک کا کاوہ تیار کریں اس پر تھوڑا سا شہد ملائیں اور انجیر کو اس کے ساتھ استعمال کریں یہ نسخہ نہ صرف تر خانسی کے لیے مفید ہے بلکہ یہ سینے اور پھرپڑوں کو طاقت بھی دیتا ہے چوتھا نسخہ انجیر گردے اور مسانے کی پتھری کے لیے اس کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیئے وہ ہے انجیر خوشکی ہوئی دو عدد اور پانی کم از کم تین سو ایمل انجیر کو پانی میں اچھی طرح اُبالیں اور اس کے بعد اسے تھنڈا ہونے دیں جب یہ پانی نیم گرم حالت میں ہو تو اس پانی کو پی لیں بہتر ہے کہ اس نسخے کو صبح خالی پیٹ استعمال کریں کم از کم ایک ماہ تک یہ نسخہ استعمال کریں یہ پتری کو توڑنے کے لیے اتائی مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک بہترین پشاباور بھی ہے اور اگر کسی وجہ سے آپ کا پشاب بند ہوتا ہے یا مشکل سے آتا ہے تو اس میں بھی کافی مفید ہے اب آخری نسخہ یا ٹوٹکا انجیر کے پتے زیابیتس یعنی شوگر کے لیے انجیر کے پتے چار سے چھے عدد تک لے لیں اور اسے دو سو پچاس عمل یعنی ایک گلاس پانی میں اچھی طرح اُبالیں یہ نسخہ روزانہ صبح خالی پیٹ استعمال کریں ناشتے سے تقریباً آدھا سے ایک گھنٹہ پہلے کچھ مریضوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس نسخے کے استعمال سے انسلین کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے یا کم از کم اس کے استعمال میں کمی ضرور آ جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دیئے گے انجیر کے نسخے یا ٹوٹکے آپ کی شفا کا باعث بنیں گے اس ویڈیو کے علاوہ میں نے انجیر پر ایک اور ویڈیو بھی بنا رکھی ہے جس میں میں نے اس کے فائدے نقصانات مزاج اور دیگر کئی قسم کی معلومات دی ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھ لے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے اسے شیئر کیجئے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ٹھینٹی کا آئیکن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیو کی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ